بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب حمدہ شہباز کی عدیت پر خصوصی پیکٹ کے تحت 20 کلو آٹک کے تھیلے کی قیمت 980 روپے جبکہ 10 کلو آٹک کے تھیلے کی قیمت 490 روپے مقرر کی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے آٹک کے تھیلے کی مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درامہ یقینی بنانا اولین ترجیح ہے آٹک کی مقرر کردہ قیمتوں سے زیادہ منافع حصول کرنے والے دکانداروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا حکومت پنجاب عوام کو ریلیف فرام کرن کے لیے تمام تر ممکن ہے اقتماد کر رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں سلام آباد سے جانے سلام آباد ٹرائفک پولیس ایڈوکیشن وینگ کی جانے سے نجی کمپنی سلام آباد میں دو روزہ روڈ سیفٹی ورکشاپ پر نقاض کیا گیا ہے ورکشاپ میں سو سے زائے ڈرائیورز افسران اور ملازمین نے شرکت کی ورکشاپ میں شرقہ کو سیفٹی اور ٹرائفک کوئننٹ کے مطلق اگاہی فرام کی گئی تقریب کے میمانے خصوصی ایس ای پی ٹرائفک سگن مصطفیٰ تنویر نے روڈ سیفٹی ورکشاپ مکمل کرنے والے شرقہ میں سیڈیفیکیٹس تقسیم کیے اس موقع پر نجی کمپنی کے ریجنل بزرس منیجر محمد زبیر اور دیگر سینئر ممبرز بھی موجود تھے جنہوں نے ٹرائفک پولیس کے اس اقدام کو قابل تعریف کرا دیا ایڈوکیشن وینگ کے سٹاف نے شرقہ کو روڈ سیفٹی ٹرائفک کوئننٹ پر بابندی کے ساسا سیٹ ویلڈ باننے کے فوائ مانا والا سے جہاں ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح مانا والا میں بھی لوٹ شیڈیں کا سلسلہ بددستور جاری شدید گرمی میں شہری گرمی سے بل پلا اٹھے مانا والا فیروز بٹوہ ببکی ننکانہ صاحب پنو شاہ کوٹ اور دیگر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی دن رات جاری ہے چوبیس گھنڈوں میں صرف دس گھنڈے بجلی آتی ہے اور وہ بھی آنے والے گھنڈے میں تین سے چار دھوٹ ٹرپ کر جاتی ہے جیسے لوگوں کی قیمت میں آئے روز اضافے کے باوجود بجلی نہیں آ رہی مانا والے جنرین آف جنرلس کے صدر رانہ ادنان شاہد اور نائب صدر چودری جاوید کمبو نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ قومت کچائی کے غریب بوام پر ترس کرے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہے گئے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وزیراعظم پاکستان شباہ شریف کچائی کے مہنگائی ختم کر کے قریب بوام کو ریلیف دیا جائے خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے جہاں بڑے جانواروں میں لیمپی سکین کی بیماری بری طرح سے پھیل چکی ہے درجنوں دھیاتوں میں لیمپی سکین سے متعدد بڑے جانوار حلاق جبکہ درجنوں بیمار پڑ گئے نظیر تفصیلات جانتے ہیں باپنے نمائند شاہد حسین جڑ سے جی شاہد اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل صوبہ سندھ کے بعد گوجرہ کے نواہی دہات 154 گعبے 158 گعبے 169 گعبے 189 گعبے سمیل مونگی زہل کے متعدد دہات میں لیمپی سکین کا وائرس بری طرح سے پھیل چکا ہے لیمپی سکین سے محنت کشوں کے متعدد بڑے جانوار حلاق ہو چکے ہیں جبکہ درجنوں جانوار موت اور زندگی کی کشم کشم میں مبتلا ہے متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ میکمہ لائی ویسٹاک کے عملہ کو اس بیماری کے بارے میں کئی بارہ گاہ کر چکے ہیں مگر کوئی بات سننے کو تیار تک نہیں ہے متاثرین بزار سے مہنگے داموں ویکسین خرید کر اپنے جانواروں کو لگانے پر مجبور ہے مویشی پال حضرات نے حکومت وقت سے میکمہ لائی ویسٹاک کی جرمانہ خاموشی کا نوٹس لے کر لمپی سکین کو کنٹرول کرنے کی ویکسین مہیہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے میکمہ لائی ویسٹاک کا عملہ ابھی تک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے مویشی پال افراد نے حکومت سے جل سے جل نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اگر یہی ہا رہا تو عید کربان تک گوجرہ میں جانور دیکھنے تک کو نہیں ملیں گے کیونکہ جانور تیزی سے موت کے موں میں جا رہے ہیں جی بہت شکریہ شاید جات ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں لڑکانہ سے جھنڈوکری بارڈا میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے چنگچی رکشر ٹریورز کی جانب سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا لڑکانہ شہر کے ساتھ ساتھ بارڈا میں بھی چنگچی رکشر ٹریورز نے اتجاجی مظاہرہ کیا جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا رئیس کنال پر پہنچا اور دھرنے کی صورت اختیار کر گیا لڑکانہ شہر کے ساتھ بارڈا میں بھی چنگچی رکشر ٹریورز نے اتجاجی مظاہرہ کیا جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا رئیس کنال پر پہنچا اور دھرنے کی صورت اختیار کر گیا ٹائروں کو آگ لگا کر سخت نارے بازی کی کہ اس موقع پر اتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے ایک دم پٹرول اور ڈیزل میں ساٹھ رکھ اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ پٹرول اور ڈیزل میں کمی کر کے عوام کو مہنگائی کے طوفان سے بچایا جائے اگر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو اتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں لڑکانہ سے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزاد امیدوار میر سکندر علی پروہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ دادا پیر بکش بروہی نے علاقے کے طوفانی دورے شروع کر دیئے دورے کے دوران مخالفین کے کئی رانماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولت کروئے مخالفین کو صورتحال پریشان کو نظر آنے لگی تازہ محلہ پیر تکیشہ جلانی کی قرائی برادری کے معززین محمد مٹھل قرائی کے پاس پہنچے اس موقع پر محمد مٹھل قرائی نے کہا کہ اپنے برادری کے ساتھ ووڈ بھی دوں گا اور کام بھی کروں گا دادا پیر بکش بروہی نے قرائی برادری کا شکریہ دا کہ انہوں نے مزید کہا کہ زہریہوس ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے عوام کی خدمت کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے